ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈی لائٹ فول اسٹری پر تو دوستو کل ہم نے جو گڑیت کا پیبر ہوا تھا ککسہ آٹھوی کا اس کے کچھ کیوشن ہم نے یہاں پر سول کر لیے تھے آج اس کے جو باقی کے جو کیوشن تھے ان کو ہم یہاں پر سول کریں گے تو یہاں پر دیکھو ایک کیوشن ہمیں ملا تھا کہ آپ کا ایک کیوشن تھا 15277 کی تین سے بیواجتہ کی جانچ کیجئے تو یہاں پر دیکھو کوئی بھی سنگیہ تین سے بیواجتہ کب ہوتی ہے دیکھو جو سنگیہ ہمیں دے رکھی ہے اگر اس کے انکوں کا یوگ اس کے انکوں کا یوگ تین کا ایک گنج ہو مطلب اس کے انکوں کے یوگ میں تین کا اگر بھاگ جاتا ہے تو وہ سنگیہ کیا ہوگی تین سے بیواجتہ ہوگی تو یہاں پر دیکھو ہم نے لکھا ہے یدی کسی سنگیہ کے انکوں کا یوگ تین کا ایک گنج ہو تو وہ سنگیہ تین سے بیواجتہ ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھو ہمیں جو سنگیہ دیتی اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھو ہم نے یہ لکھ لیا سارے انگوں کا یوگ کر لیا جو کی کتنا آیا تیویس آیا اب دیکھو تیویس میں کیا تین کا واق جائے گا کیا یا یہ سمجھ سکتے ہیں کیا تین کے پہاڑے میں تیویس آتا ہے کیا نہیں آتا ہے ایک اکیس آتا ہے اس کے بعد اٹھ چوبیس آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو کی تین کا گنجے نہیں ہے حتیٰ پندرہ ہزار دو سو ستیان چی تین سے ببادجے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ایک کیسندہ کی آبادجے گڑن کھنڈ بیدی سے چار ہزار چھنڈ میں کا برگ مول گیاد کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو ہم کیا کریں گے چار ہزار چھنڈ میں کا آبادجے گڑن کھنڈ کریں گے تو دیکھو یہ ہم نے لکھ دیا چار ہزار چھنڈ میں اب اس پر دیکھو دو کا باگ دیں گے تو کتنی بار جائے گا دو ہزار اٹھالیس بار پھر دو کا باگ دیں گے تو کتنا آئے گا ایک ہزار چوبیس پھر دو کا باگ دیں گے کتنا آئے گا پانسو بارہ پھر دو کا باگ دیں گے تو کتنا آئے گا دو سو چھپن پھر دو کا باگ دیں گے کتنا آئے گا ایک سو اٹھائیس پھر دو کا دیں گے تو چونسٹ پھر دو کا باتیس پھر دو کا دیں گے سولہ پھر دو کا دیں گے آٹھ پھر دو کا دیں گے چار پھر دو کا دیں گے دو پھر دو کا دیں گے ایک ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کے اب آجے گُننکھند اب یہاں پر دیکھو اس طرح لکھیں گے چار ہزار چھنمے کے اب آجے گُننکھند تو ہم کیا کریں گے گناہ کے روپ میں اس طرح میں سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو اس نے ورگ مول بولا ہے تو ورگ مول میں ہم کتنے کا جوڑا بناتے ہیں دو دو کا تو یہاں پر دیکھو دو دو کا جوڑا بنا کر اس طرح سے گناہ میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پرcü دیکھو یہ کتنی بار آ رہا ہے چھ بار دیکھو دو کو دو سے گناہ کریں گے تو چار چار کو دو سے گناہ کریں گے تو آٹ آٹ کو دو سے گناہ کریں گے تو سولہ اور سولہ کو دو سے گناہ کریں گے تو بتیس اور بتیس کو دو سے گناہ کریں گے تو چونسٹ اس کا مطلب چار ہزار چھنمے کا جو برگ مولے وہ کتنا آئے گا چونسٹ آئے گا یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھو ایک اگلا کیسے تھا آٹھ ہزار کا گھنمول ٹھیک ہے آٹھ ہزار کا کیا پوچھا تھا گھنمول پوچھا تھا اس کو بھی دیکھو اب آج یہ گھران خند ویدی سے کریں گے تو یہاں پر دیکھو یہ آٹھ ہزار لکھ لیں گے اس میں دو کھا باغ دیں گے تو چار ہزار بار جائے گا پھر دو کھا باغ دیں گے تو دو ہزار آئے گا پھر دو کھا باغ دیں گے تو ایک ہزار آئے گا پھر دو کھا باغ دیں گے تو پانچ آئے گا پھر دو کھا باغ دیں گے تو 125 آئے گا پھر یہاں پر پانچ کا بھاق دیں گے تو پچیس آئے گا پھر پانچ کا بھاق دیں گے تو پانچ آئے گا پھر ایک آئے گا اس طریقے سے آٹھ ہزار کے ابات یقونchoدم یہاں پر لکھ لیں گے گناہ کے روپ میں اب دیکھ دیں گھنمول پوچھا ہے تو گھنمول میں کتنے کے جوڑے بناتے ہیں تین تین کے waiting ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو ہم تین تین کے جوڑے بنائیں گے تو اس طریقے سمارے جوڑے بنیں گے دو اینٹو دو اینٹو پانچ ٹھیک ہے گناہ کر لیں گے تو دو کو دو سے گناہ کریں گے تو چار اور چار کو پانچ سے گناہ کریں گے تو بیس یعنی کی جو آٹھ ہجار کا گن مولے وہ کتنا آئے گا بیس بیس ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور کیوشن تا آپ کا سرل کیجئے والا ایک اور کیوشن تا سرل کیجئے اس طریقے کا تو یہاں پر دیکھو سنگیا لکھی ہوئی تھی دو کی پاور پانچ بھاگ چن دو کی پاور آٹ پھر اس کے بھی پاور پانچ اور گناہ میں دو کی پاور مائنس پانچ دیکھو اس سوال کو کرنے کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو بھاگ کا چن ہے اس کو ہم گناہ میں بدلیں گے اب یہ ہم نے گناہ میں بدلا دو کی پاور پانچ انٹو اب یہاں پر دیکھو جب ہم نے اس کو گناہ میں بدلا تو یہ جو پاور آٹ ہے یہ کس میں ہے پلس میں ہے تو کس میں ہو جائے گی مائنس میں تو ہم نے لکھ دیا یہ مائنس کا آٹ اس کی پاور پانچ ہے اسے ہی گناہ میں دو کی پاور پانچ ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر دو ہے اس میں بھی دو ہے تو آدار سمانے تو کہتے کیا ہوتی ہے جڑتی ہیں تو یہاں پر دیکھو ہم نے لکھ دیا پانچ کی پانچ مائنس آٹ دو کی پاور پانچ مائنس آٹ ٹھیک ہے اس کی بھی پاور یہ پانچ لکھ دی اور اس کو اسے کسی لکھ دیا یہاں پر دیکھو پانچ اور آٹھ یعنی کہ مائنس کا آٹھ ہے تو مائنس کی سن کے بڑی ہے تو یہاں پر ریجلٹ کتنا جائے گا مائنس کا تین جائے گا اس کی گھات پانچ لگی ہوئے اور ادھر دو کی پاور مائنس پانچ اس کے بعد دیکھو یہاں پر دیکھو یہ جو گھاتے دے رکھی ہیں نا یہ دونوں گھات گناہ ہو جائیں گی تو تین کا گناہ پانچ سے کریں گے تو پندرہ آئے گا اور مائنس کا یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد دو کی پاور مائنس پانچ اس کے بعد دیکھو پھر یہاں پر بھی آدھار سامان ہوگے تو گھاتے کیا ہوں گی جڑ جائیں گی تو یہاں پر دیکھو ہم گھاتوں کو جوڑ دیں گے تو یہاں پر جڑیں گے تو کیا آئے گا مائنس کا بیس آئے گا اب دیکھو یہ مائنس کا بیس ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے بٹے میں لے جائیں گے تو بٹے میں لے جانے پر یہ پلس کا بیس ہو جائے گا تو ہمارا رائٹ آنسر کیا آئے گا ایک بٹے میں دو کی پاور بیس یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ایک کیوشن دا گڑن کھنڈ کرنے والا نا تو یہاں پر دیکھو آپ کو چار اپسن دیئے تھے اس نے تو یہاں پر مجھے دو کیوشن ملے ہیں تم ان کا سولیوشن بتا رہا ہوں ایک تھا آپ کا ایک ہی پاور فور مائنس بی کی پاور فور ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو ہم ایک ہی پاور فور کو کہہ لکھ سکتے ہیں اے سکوائر اس کے بھی اسکوائر ٹھیک ہے مائنس بی سکوائر اس کا بی سکوائر ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پر جو فور مولا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اے سکوائر مائنس بی سکوائر برابر اے پلس بی انٹو اے مائنس بی تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے اے سکوائر پلس بی سکوائر اور اے سکوائر مائنس بی سکوائر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور تھا آپ کا ایک سکوائر پلس سکس پلس ایٹ 6 x plus 8 تو یہاں پر دیکھو ہم نے x square کو تو ایسے گیسے ہی رکھ دیا یہ دیکھو 6 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 4 plus 2 لکھ سکتے ہیں into x یہاں پر دیکھو 8 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 4 گناہ میں 2 اس کے بعد دیکھو یہاں پر ہم نے x لکھا اب دیکھو یہ جو x ہے یہ والا x ہے 4 اور 2 سے الگ الگ گناہ ہوگا 4 سے گناہ ہوگا تو 4 x 2 سے گناہ ہوگا تو 2 x اس کے بعد 4 into x 2 کو ایسے گیسے ہی لکھ دیا اب کیا کریں گے یہ First 2 میں سے اور Last 2 میں سے Coman لیں گے تو یہاں پر دیکھو First 2 میں سے ацیکس ہمارا Coman آیا باقی جو بچے گا اس کو کوشٹک میں لگ دیں گے اس طریقے سے اب کیا کریں گے یہ جو کوشٹک والی سنگیا اس کو Coman لیں گے تو یہ لگ دیں گے اپنی Coman باقی جو بچے کا ایکس پلس 2 اسے کیسے لگ دیں گے تو ہمارا Right Answer کیا جائے گا ایکس پلس 2 انٹو ایکس پلس 4 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہ کہ گراف والا کیسن تھا روگی کا تابمان جیسا کچھ تھا تو اس میں کیسن پوچھا تھا آپ سے کی روگی کا تابمان ایک بجے کتنا تھا تو اس کا رائٹ آنسر آئے گا وہا 36.5 ڈگری سینٹیگری سیلسیس ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور کیسن تو اس میں روگی کا تابمان 38.5 ڈگری سینٹیگری کب تھا تو یہ تا آپ کا پرانتہ گیارہ بجے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کیسن اور تا آپ کا پوچھے تے تو اس کا آپ کا رائٹ آنسر آئے گا تین چار ٹھیک ہے ایک کمان تو تین اور Y کمان چار اس کے بعد آپ کا ایک کیسن اور تا ستے اس ستے والا آپ کو دے رہا تھا بھاجک برابر بھاج دے بھاگ پلس سیس پل تو یہاں پر یہ آپ کا اس ستے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیوں کہ اس کا صحیح روپ کیا ہے صحیح روپ اس کا بھاجے برابر بھاجک into بھاگ پل پلس سیس پل ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کیسے سندہ یدی کسی سنکیہ کا اکائی انگ جیرو ہو تو وہ سنکیہ پانچ سے بھاجے ہوگی بھاجے مطلب اس میں پانچ کا بھاگ جائے گا تو یہ آپ کا سکتے ہو جائے گا یہاں پر دیکھو میں نے ایک 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 جامپل دیا آپ کو جیسے مالو یہ دس ہے دس کا دیکھو اکائی انگ جیرو ہے تو دس میں پانچ کا بھاگ جا رہا ہے دو بار جیسے مالو بیس ہے تو بیس میں بھی جا رہا ہے جیسے مالو سو آئے گا تو سو میں بھی جائے گا اس طریقے سے اگر کسی بھی سنکیہ کا اکائی انگ جیرو ہے تو اس میں پانچ کا بھاگ جرور جائے گا اس کے بعد دیکھو ایک کیسندہ کی ریکی کس امی کرن کا حل کوئی بھی پری میں سنکیہ ہو سکتی ہے ہاں وہی ہو سکتی ہے یہ بھی سکتے ہیں ہمارا اس کے بعد دیکھو آپ کا ملان کرنے والا کیسندہ ایک کیسندہ اس میں اے سکوائر انٹو اے کی پاور تین تو یہاں پر دیکھو آدار سمانے تو کہتے کیا ہوں گے جڑ جائیں گے تو اس کا رائٹ آنسر کیا آئے گا اے کی پاور پانچ اس کے بعد دیکھو ایک تھا اے انٹو بی پلس سی تو یہاں پر دیکھو جو اے ہے وہ ہے اے جو ہے بی سے گنا ہوگا اور سی سے بھی گنا ہوگا تو رائٹ آنسر کیا آئے گا اے بی پلس اے سی اے بی کا ہول سکوائر تو یہاں پر دیکھو ہم اے پلس بی ہول سکوائر کے ساتھ اس کو کھولیں گے تو کیا آئے گا ایکس سکوائر پلس چار ایکس پلس چار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا پی انٹو کیو پلس مائنس کیو انٹو پی دیکھو یہ دونوں آپ اس میں جڑ کر کر جائیں گے تو اس کا رائٹ آنسر کیا آئے گا جیرو آئے گا اس کے بعد آپ کا ٹو اے پلس تری اے پلس پلس پائیو اے تو یہاں پر دے کوئی سارے جوڑیں گے تو کتنا آئے گا ٹین اے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ایک ہے آپ کا ایک ہے وہ تربج والا ایک کیوشن تھا اس میں پوچھا تھا کون ایکس پلس کون وائی پلس کون جیڈ کا مان تو اس کا مان یعنی کہ دونوں تینوں کا یو کتنا آئے گا تین سو ساٹھ ڈگری تو ہمیں اتنے ہی کیوشن ملے تھے لگ بگ لگ بگ 90% کیوشن ہم نے اٹیج کر لیے یہاں پر تو جو دو تین کیوشن تھے تھوڑے بڑے والے وہ ہمیں کئی سے پرابت نہیں ہوئے اور وہ بچوں کو یاد بھی نہیں رہے تو ہم نے 90% تک آپ کو کیوشن اور ان کے حل اویلیبل کروا دیئے تو اگر آپ کو ویڈیو ہیلپل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سے کریں اور اب کمیٹ میں اپنا ریویو دیکھی آپ کا پیپر کیسا رہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب جرور کر لیں